جو ازاد باہر تشیف فرما ہیں اندر کافی جگہ ہے دیکھیں مجلس دیکھنے کے لیے نہیں برپا کے جاتی مجلس کو سننے کے لیے فرش بشایا جاتا ہے اور بہت سے افراد ایسے ہیں جیسے لگتا ہے غیر بن کے آئے ہیں میں پھر موڈبانہ گلارش کر رہا ہوں کہ اندر بہت جگہ ہے اگر آرام کے خواہش مند ہیں تو گھر چلے جائیے اگر پرسہ دینے آئے ہیں تو فرش پہ آگے آئیے چونکہ مجلس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ذکر اہل بحث سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے تشیف لائیے بلا تکلف آگے تھوڑا سا ادرات جو دور بیٹھے ہیں میں ان سے موڈبانہ کچھ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں ان سے بھی موڈبانہ گزارش کروں گا اندر تشیف لائیں اہب ادرات بھی تھوڑا سمٹ کے آگے آ جائیں تھوڑا سا آگے آ جائیے فرش پہ جو ہے وہ تشیف لائیے آپ حضرت تھوڑا 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 تھا جدا کر اللہ ماشاءاللہ تھوڑا تھا آگے آ گیا آپ حضرت یہ بیچ کا فاصلہ تھوڑا تھا ختم کر دیں رحم اللہ من قرر الفاتحہ بسم اللہ الرحم دول اللہ لا ہلولا قوة اللہ باللہ العلی اللظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللہ لذی ہدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا عنہ دانا اللہ بالحق والسلاتو والسلامو والتحییتو والاکرام سیدنا ونبینا مولانا مقتدانا حادینا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَاِوَطَحْرَهُمْ تَتْحِیرَا لا مصدر وَعَلَى اہلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ مَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَلَى عَضَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا الْا يَوْمِ الدِّينَ آمین یا رَبَّ العَوْلَمِينَ اما بعد فقد قَالا سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِ الْمُبِينَ وَهُوَ ازَّقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ حاضرینِ مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رز ان کے علم ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمتِ محمد وآلہ محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ منتظمینِ مجلسِ اضا عراقینِ مجلسِ اضا معاونینِ مجلسِ اضا جنہوں نے عظیم الشان شبہداری کا نقاط کیا ہے ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رز ان کے علم ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے پوری کائنات میں فاطمہ کے لال کی اضاداری ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی اضاداری ہو رہی ہے ان تمام اضاداروں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے لیے دشمنانِ اہلِ بیت کو تباہ و برباد ہونے کے لیے ہمارے علماءِ اعظام مراجعِ کرام کی سلامتی کے لیے ایک بار پھر مل جل کر عظمتِ سیدو شہدہ پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ پروردگارِ عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآنِ مجید کے سورہ آلِ عمران میں تمام ادھیان اور تمام مذاہب کو کنڈم کرتے ہوئے رد کرتے ہوئے مسترد کرتے ہوئے ایک مذہب کا انتخاب کر رہا ہے ایک دین کا اعلان کر رہا ہے جس مذہب کا نام مذہبِ اسلام ہے اور جس دین کا نام دینِ اسلام ہے اس مجلز کو اپنے محدود وقت میں ختم ہونی ہے شبہ داری کی مجلز بھی بہرحال تبرکن ہوتی ہے نہ استضالی گفتگو کرنے کا وقت ملتا ہے نہ اس کی توضی نہ تعویل نہ تفسیر ذاکر علامتی اور استیارتی گفتگو کے علاوہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو کچھ نہیں کر پائے گا ایک سلوات بردے محمد والے محمد پر بہرحال جونپور ہمیشہ سے ایک پہچانا جانا پہچانا شہر ہے اور خاص طور سے عذا کے سلسلے میں اس شہر کے بڑی خدمات ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان جوانوں کو دیکھ کر جو ما شاء اللہ سے فروغ عذا میں اپنی پوری کوشش میں ہیں اور اپنے پوری جان جسے کہا جائے کہ لگائے ہوئے ہیں تمام اس شہر عذا کے تمام عذاداروں کو پروردگار سلامت رکھے میں صرف بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا سرکار اسیدو شہدہ کی یاد میں مجلس ہے یہاں کچھ باتیں ہیں ان کے سلسلے سے اپنے موضوع کو آگے بڑھائی رہا بڑھاتے ہوئے مسائب کی منزل کو تیع کروں گا بس ایک گزارش ہے کہ اگر دیکھنے کے لئے مجلس آپ آتے ہیں تو برائے کرم نہ آئیے گا اگر سننے کے لئے آئے ہیں جو بات پسند آئے گی اس کی تائید ضرور کریے گا ورنہ محشر میں مجھے جواب دے ہونا نہیں ہوگا محشر میں آپ کو جواب دے ہونا ہوگا ایک زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر دنیا میں تمہید کے بس مذہب اسلام کا تعرف اس کے بعد سرکارے سے دشت ہوگا پیتالیس سے پجاس منٹ کی مجلس ہے اگر آپ محبت سے سن لیں گے تو میری دعائیں نہیں بی بی فاطمہ کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی دعائیں مل جائیں گی امامِ زمانہ کی دعائیں مل جائیں گی اور اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہم مجلس میں آئیں اور امامِ زمانہ کی دعا مل جائے اس سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر آ جائیے اندر آ جائیے جگہ بہت ہے کھڑے مت ہوئیے گا جو بھی اگر میرے سامنے کھڑا ہوگا میں اسے کھڑا نہیں ہونے دوں گا جب تک فرش پہ جگہ ہے سلیقے سے آکے بیٹھ کے مجلس سنو تماشائی بن کے آوگے میں ممبر پہ دیکھ کے گوارہ نہیں کروں گا یہ پہلے اعلان کر دے رہا ہوں اس سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر بس توجہ جا رہا ہوں اللہ نے بے شمار مذہب اور آج کا ماحول یہ ہے کہ ہر گھر میں مذہب ہے ہر محلے میں ایک دین قائم ہے ہر گلی میں ایک مذہب ہے ہر شہر میں ایک مذہب ہے ہر علاقے میں ایک مذہب ہے ہر صوبے میں ایک مذہب ہے یہاں مذہب کی ایجاد وہاں مذہب کی ایجاد یہاں عقیدے کی ایجاد وہاں عقیدے کی ایجاد اور ہر مذہب کا ایجاد کرنے والا اس کی مستند میں ایک دلیل لے کر کھڑا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہمارا مذہب سب سے اچھا توجہ جا رہا ہوں میرے حضیدو اور ایسے پر جوش اور ایسے ایموشنل ماحول میں کہ جہاں جذبات پروان چڑھ رہے ہیں اقل پستیوں کی طرف آ رہی ہے میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں اور یاد رکھئے ماحول وہیں خراب ہوتا ہے جہاں جذبات بلندیوں کو جاتے ہیں اقل پستیوں کو آتی ہے معاشرہ ترقی کب کرتا ہے ماحول ترقی کب کرتا ہے جب اقل بلندیوں کے راستوں کو تیہ کرتی ہے جذبات لیچے کے راستے کو تیہ کرتے ہیں جہاں جذبات ہوں گے وہاں ماحول خراب ہوگا جہاں اقل کا فیصلہ ہوگا وہاں ماحول اچھا ہوتا جلا جائے گا ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد اس چائنل کے وسیلے سے اس عظیم ممبر پر بہت عظیم باتیں ہیں بڑی تیزی سے اس مجمع کو نظر کرتا ہوا اپنی کتابت کے سفر کو آگے لے جاؤں گا لہذا اتنے مذہب کے دعوے دار ہونے کے باوجود اگر پروردگار کسی ایک مذہب کا اعلان کر رہا ہے تو یہ تائے ہے کہ اس مذہب میں وہ سارے خصوصیات موجود ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ہیں تھکیے گا نہیں میرے ساتھ چلتے رہیے گا تب ہی لطف آئے گا خطابت میں سارے مذہب ایک طرف مذہب اسلام تھوڑا سا بولتے رہیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال جو فضیلت جو خصوصیات جو عظمتیں جو برکتیں اس مذہب میں موجود ہیں وہ دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہیں آئیے پتا کیا جائے کہ اس مذہب کی خاصیت کیا ہے مذہب اسلام کی حضمت کیا ہے مذہب اسلام کی اپنی الگ پہچان کیا ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ بڑی غلط فہمیوں میں ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے ان کمظرفوں کے کان تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں جب کل کا یزید اسلام کو نہ مٹا پایا تو آج کا یزید کیا اسلام کو مٹائے گا سلامت رو سلامت رو ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد مل کے بڑھ یہ گئے ایک اور زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اسلام مغلویوں نے نہیں بچایا ہے اس ممبر سے یہ بات دے رہا ہوں اسلام مفتیوں نے نہیں بچایا ہے اسلام مسجد سے نہیں بچا ہے اسلام مقتل سے بچا ہے اور بچانے والا محمد کا نواتا ہے سلامت رو سلامت رو پہلے اسلام کی عظمت سمجھئے پھر امام حسین کی فضیلت سمجھ میں آئے گی اسلام میں کی پہلی خاصیت کیا ہے بچوں کے لئے تاکہ یہ نہ ہو کہ باہوائیت کی خطابت ہو رہی تھی جیسا کہ ماحول بگاڑا جا رہا ہے اہل علم تشریف فرمائے انتظام حیدر ہمیشہ سے ذمہ داری سے خطاب کرتا ہوا آیا ہے اسلام کی پہلی خاصیت کیا ہے جونپور والوں اگر کلمہ پڑھ کے اپنے کو مسلمان مانتے ہو تو اسلام کی تائیز ضرور کرنا اگر بات پسند آئے اسلام کا پہلا اور یہ اہم ترین جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب اپنے ماننے والوں کا محتاج ہے بات میں نے کہہ دی سمجھنے کے ذمہ داری آپ کی ہے ہر مذہب اپنے ماننے والوں کا محتاج ہے ماننے والے ہوں گے تو وہ مذہب چلے گا توجہ جا رہا ہوں توجہ جا رہا ہوں مذہب کے ماننے والے نہیں ہوں گے دکان بند ہو جائے گی بھائی آسان گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں ماننے والے ہیں تو مذہب ہے جتن یہ ماننے والے مر جائیں گے نہ اس مذہب کا پتا چلے گا نہ مذہب کے ٹھیکے داروں کا پتا چلے گا واحد اسلام ہے جو کل بھی اپنے ماننے والوں کا محتاج نہیں تھا آج بھی محتاج نہیں ہے اور قیامت تک محتاج نہیں رہے گا ارے کیا سن رہا ہے میرا مذہب اس لیے کہ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کا محتاج رہتا تو پھر اسلام اسلام نہ ہوتا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلام ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے ماننے والے اسلام کے محتاج ہیں میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں اگر انسان بننے کی دمنہ ہے تو اسلام کو قبول کرو اگر شریف بننے کی دمنہ ہے تو اسلام کو قبول کرو اگر بازرف بننے کی دمنہ ہے تو اسلام کو قبول کرو اس لیے کہ یہ اور مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو مذہب اسلام کا مرتبہ ہے دوسرا جو اس مذہب کا کمال ہے کہ بجو جا رہا ہوں کہ ہر مذہب میں جذبات کو آگے رکھا جاتا ہے بہت آسان گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہر مذہب میں جتنا آپ بھکت بن جائیے گا اتنے ہی قد بڑا ہو جائے گا بھائی اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بھکت بننے کے لیے علم کی شرط نہیں ہے لباس سے بھی بھکت بن جائیے اور شکل و صورت سے بھی بھکت بن جائیے بھائی یہ تو جونپور کا مجمعہ ہے نا سمجھ رہا ہے جتنے بھکت بنو گے اتنہ ہی بہت بڑے مذہبی کہنا ہوگے میں توجہ ہے نا میرے عزیزو یہ میسیج بہت دور تک جانا چاہیے اسلام کس نظریہ کا مذہب ہے یہ سمجھنا پڑے گا اور جب تک اسلام کے نظریات سمجھ میں نہیں آئیں گے نہ ہلے بیت مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے نہ قرآن جیسی کتاب سمجھ میں آئے گی نہ کربلا سمجھ میں آئے گی نہ غدیر سمجھ میں آئے گا نہ مولا سمجھ میں آئیں گے اس لئے کہ یہ سب لوگ جو کر رہے تھے وہ اسلام کے لئے کر رہے تھے تو دوسرے مذہب میں ایموشنل آپ کے جذبات کی قدر ہے جتنا بھکت بن جائیے گا اتنہ ہی بڑا آپ کا قدر ہوگا اسلام اس کے بالکل اپوزٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھکت بنانا نہیں چاہتے میں کیا آرز کرنا چاہے رہا ہوں اسلام کٹرپنتی کے خلاف رہا ہے اسلام بھکتگیری کے خلاف رہا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم کٹرپنتی اختیار کرو اس نے کبھی نہیں کہا ہے کہ تم بھکت بن جاؤ میں کہاں لے کر آنا چاہے رہا ہوں اسلام کی آئیڈیولوجی کیا ہے جوانوں کو سمجھنا پڑے گا اگر ازاداری کر رہے ہو تو اسلام کی آئیڈیولوجی کو سمجھ لو اسلام کبھی حکم نہیں دیتا کہ تم میرے بھگز بن جاؤ لباس کے ذریعے بال کے ذریعے فلاں کے ذریعے اس کے ذریعے اس کے ذریعے یہ مذہب اسلام کی آئیڈیولوجی نہیں ہے یہ اس مذہب کی آئیڈیولوجی ہے جہاں صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھئے اہل علم کا مجمع ہے میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں اسلام کی پہلی آئیڈیولوجی کیا ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم مسجد میں ٹیرہ ڈال دو اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ داڑھی بڑھا لو توپی لگا لو اور پکے مسلمان ہو جاؤ گے لاؤ کہیں دکھاؤ بھائی تھگنا نہیں تھگنا نہیں بہت قریب ہوگا گفتگو کر رہا ہوں اسلام نے کہاں اس کا حکم دیا لاؤ دکھاؤ اسلام کی آئیڈیولوجی کو نہیں سمجھو گے بھیڑ بکریوں کے طرح مسلمان کہلاؤ گے نہ سچے مسلمان ہو سکتے ہو نہ پکے ہو سکتے ہو اسلام آد بھر میں محمد وآلہ 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 زندہ آبا سلامت رو جیتے رو بیٹا مل کے بولیے شرمائی احمد زندہ آبا پوری آباز کے ساتھ اللہ اللہ بھائی جو فاصلے پہ ہیں برائے کر ہم آ جائیے اس سے پہلے کہ میرے موز سے کچھ نکل جائے میں بہت ڈرتا ہوں اور بے باغ خطیب ہوں یہ کھڑے ہو کر مت سنو مجلس بی بی فاطمہ نہیں پسند کریں گی کیوں تمہا شاہی بنے ہو وہیں بیٹھ جاؤ نہیں اندھر آنا چاہتے ہو وہیں بیٹھ جاؤ ایک سلمات بردے محمد والے محمد بر بڑی تیجی سے اس کتابت کے سفر کو تیہ کرنے کی تمنہ ہے اسلام کٹرپنتی کے خلاف رہا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم بھقد بن جاؤ کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم دکھاوے والے مسلمان بن جاؤ اسلام کی پہلی آئیڈیولوجی کیا ہے اگر اسلام کو جو سینے میں محفوظ رکھے ہیں نا وہ مجمع اپنے آپ ہاتھ اٹھائے گا میں اپنی خدابت کی داد نہیں مانگتا میں اصلی بات کی تائید کرواتا ہوں اسلام ایک ایسا مذہب رہا ہے جس نے اپنے سے زیادہ غیروں کا خیال رکھا تھگنا نہیں اگر اس مذہب میں انسانیت نہ ہوتی تو پھر خدا یہ حکم نہ دیتا کہ پڑوسیوں کا خیال کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو نہیں نہیں آپ نے سمجھا نہیں خدا یہ حکم نہ دیتا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو نا نماز اسلام سے ہے نماز اللہ سے ہے نماز قرآن سے ہے نماز دین سے ہے نماز مذہب اسلام سے ہے یہ ہے نا اسلام ایک کافر ڈوبرا ہے ایک غیر مسلم ڈوبرا ہے اسلام کی آئیڈیولوجی کو پہچانو اب اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز توڑنا ہے تمہیں نماز توڑنا ہے یہاں نماز نہیں چاہیے یہاں انسان کی زندگی چاہیے اے کیا سننا میرا مجمع تو اب یہ سمجھ میں ہو گیا نا فیصلہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ کسی بھی مذہب میں انسانیت کی کوئی بھی حقیقت نہیں انسانیت کی کوئی ویلو نہیں اب تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ جتنا قتل کر لو اتنی حکومت مضبوط ہوگی مگر اسلام کی آئیڈیولوجی یہ ہے جتنا زندگی کی خیرات بارتے رہوگے حکومت کرتے رہوگے اسلام آدھ برد محمد والے محمد پر اسلام کی آئیڈیولوجی کو سمجھئے تو اب بھکتگیری نہیں دکھاوا نہیں سورت شکل سے نہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں یہ یہ چیز اس کی اسلام میں کوئی ویلو نہیں مولانا صاحب ہم نے یہ کر دیا کوئی ویلو نہیں اسلام میں مولانا کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم وہ کرو جو اسلام تمہیں عزت و وقار دے دے بھائی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اتنی عظیم شبیداری ہو رہی ہے اگر یہ مولا کے لئے نہیں ہے تو بھی بکار ہے بی بی فاطمہ کی خوشنودی کے لئے نہیں ہے تو بکار ہے بتاؤ اسلام کیا چاہے گا اسلام تو یہ چاہے گا کہ جو اتنی بڑی شبیداری انعقاد کی گئی ہے یہ اہلِ بیت کی خوشنودی کے لئے ہو یہی تو اسلام کی آئیڈیولوجی ہے نا میں کیا حال کرنا چاہ رہا ہوں توجہ جا رہا ہوں جب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لئے کی جو حسین ہے وہ اسلام ہے جو اسلام ہے وہ حسین ہے ایک زندگی کے ساتھ اللہ دو محمد وآلہ سمیت رہو گفت گو اور یہ تمہید کا مرحل ختم ہو رہا ہے ایک جملے پر اسلام کی آئیڈیولوجی میں یہ نہیں ہے کہ آپ مدحب کا پروپوگنڈا کریں کہیں نہیں ہے اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ تم مذہب کا پروپیگنڈا کرو اس لئے کہ پروپیگنڈا اس مذہب کا ہوتا ہے جس کی بنیاد کمزور ہو تھگنا نہیں تھگنا نہیں کیا سن رہا مجمع جس کی بنیاد میں حسین کا خون موجود ہو وہ پروپیگنڈے کا مہتاج نہیں ہے کبھی مذہب کا پروپیگنڈا نہیں ہوگا اسلام پروپیگنڈے کے خلاف ہے کہ اسلام کا پرچار کری ہے اسلام کریکٹر کا قائل ہے میں کچھ کہہ رہے ہیں اسلام کردار کا قائل ہے پرچار کا نہیں پرچار بعد میں کرنا کردار پہلے سامنے رکھنا اب جرا آئیڈیولوجی سن لیجئے اس کے بعد سرگارے سے دوشہ ادا کی بارگاہ اسلام کی سب سے اہم آئیڈیولوجی کیا ہے پہلی تو یہ ہے کہ وہ کسی ماننے والے کا مہتاج نہیں ہے بھائی اگر دس لاکھ نہ مانے اور اگر بہتر ماننے والے ہیں آہا 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 میری بات مکمل ہو گئی میری بات مکمل ہو گئی اگر اسلام ماننے والوں کی طرف متوجہ رہتا تو وہ دس لاکھ کی طرف جاتا بھائی میں نے بات کہہ دی نا وہ کہہ رہا کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم تمہارے ماننے کے مہتاج نہیں ہیں تم ہمارے مہتاج ہو تم ہمارے مہتاج ہو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھکت کے خلاف ہے اسے بھکتگیری نہیں چاہیے تو آئیڈیولوجی کیا ہے اسلام کی نہ اس نے پہلے نماز کا حکم دیا نہ اس نے پہلے روزے کا حکم دیا نہ اس نے پہلے حج کا حکم دیا بھائی کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پندرہ سال کے بعد نماز واجیب کیوں ہوئی نو سال کے بعد نماز کیوں واجیب ہوئی اسلام اگر صرف نماز پڑھوانا چاہتا تو دو سال کے بچے پہ نماز واجیب ہو جاتی نہیں نہیں بہت دور لے کر جانا چاہ رہا ہوں تھکیے گا نہیں سمجھو ہے نا اسلام کی آئیڈیولوجی کو سمجھئے اسلام صرف نماز کا قائل نہیں ہے اس نے کبھی نہیں چاہا کہ تم مجد میں ٹیرہ ڈالو اگر اس سے صرف نماز پڑھوانی ہوتی تو آپ کو مجد سے نکل نہیں نہیں دیتا بھائی بات سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی اگر اگر اس کو حج پسند ہوتا تو کہتا جو ایک بار مکہ جائے گا وہ لوٹ کے تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ چلیے اسلام کی آئیڈیولوجی کو پہچانیے اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو اس نے یہ نہیں کہا کہ روزہ کے لیے ہم اسلام ہے نماز کے لیے اسلام ہے حج کے لیے ہیں تو پھر اسلام کی آئیڈیولوجی کیا ہے اسلام کی آئیڈیولوجی یہ ہے کہ معاشرے میں تم پہلے ایک اچھے انسان بن گیا اے 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 ایک اچھے انسان بن گیا جب ایک اچھے انسان بن جاؤ گے تو اچھے مسلمان بھی بن جاؤ گے اچھے شیعہ بھی بن جاؤ گے مسئلہ عبادت کا نہیں ہے مسئلہ انسانیت کا ہے اسلامات برز محمد والے محمد والے ایک زندگی کے ساتھ مل کے بولیے گا سلامہ مل کے بولیے گا اللہ جیو بیٹا جب رہا ادھر نعرہ لگ رہا ہے یا علی یا علی ایک زندگی کے ساتھ آخری مجمع تک ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے بس انشاءاللہ پھر آؤں گا تو اسی سلسلے خطاب کو آگے پڑھاؤں گا لیکن اب یہ ماشاءاللہ سے محرم کا مہینہ ہے کوئی ایسا بشر بڑھا بچہ عورت جوان ہے جو اس بات سے انکار کر دے کہ مولانا ہم حسین کا صدقہ نہیں کھا رہے ہیں بھئی کھا کے بھی نہیں بول رہے ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے محمد والے آؤں گا اب آئیے سرکار سیدو شہدہ پر چونکہ اسلام بچا کے لانے والی ذات کا نام حسین ہے بھئی یہ تو بالکل ذہن میں ہے اسلام لانے والا کردارِ مصطفاء اسلام پھیلانے والا کردارِ علی ابن عبی طالب اسلام بچانے والا کردارِ حسین بھئی یہی تو ہے نا مختصر تطارف اب سرکار سید شودہ کی بارگاہ میں اپنے جوانوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے بچے ہوئے خطابت کے لمحات سے جھوڑ کر اجازت چاہوں گا مسائب کی منزل تک پہنچ جاؤں گا لیکن میں چاہوں گا کہ ان فضیلتوں کا حق ضرور ادا ہو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام بھئی جونپور میں یہ پڑھ رہا ہوں اسلام اگر بچ کے آیا ہے تو حسین کی بداولت یہ ذہن میں رہے آپ کے اسلام اگر آج زندہ ہے تو حسین کی بداولت نماز زندہ ہے تو حسین کی بداولت عبادت زندہ ہے تو حسین کی بداولت یہ مسجدوں میں ازانوں کی آواز اگر آ رہی ہے تو یہ حسین کی بداولت آ رہی ہے یہ رونقیں جو کائنات میں نظر آ رہی ہیں یہ فاطمہ کے لال کی دین ہے جو نظر آ رہی ہے یہ تو ذہن میں محفول ہوا اب آئیے چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے کہ فرزند رسول حضرت امام حسین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کمال ہے اور میرے مولا کا جواب سنی اگر آپ کی روح تڑپ جائے تو خدا کا شکر ادا کریے گا کہ شکم میں حلال غزہ موجود ہے حرام غزہ موجود نہیں ہے بھئی میں بہت کھل کے بولنے والا خطیب ہوں آخری مجمع تک فرزند رسول حضرت امام حسین سیدنا کی سب سے اہم فضیلت کیا ہے امام فرماتے ہیں اہم فضیلت ہے دیکھو جب انسان کسی مکان کسی محل مسجد امام بارگاہ یا کوئی بھی ایسی چیز کی تعمیر کرتا ہے آپ کا امتحان ہے میرا امتحان نہیں ہے کبھی خطیب کا امتحان نہ لیجے گا یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے اور اہل بیعت کی حاضری حضور میں میرے حضور میں نہیں میں تو ایک وسیلہ ہوں ہمارے عراب کی بیچ میں ذکر کا اب آپ کو اہل بیعت کے حضور میں اپنا امتحان دینا ہے ہر ایک مکان چاہے وہ عبادت خانہ ہو چاہے وہ رہائش ہو مکان ہو محل ہو اس کی پیشانی پر ایک سرخی لکھی جاتی ہے اور اس سرخی سے اس مکان کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں امام فرماتے ہیں ایک خوبصورت کسی نے مکان بنایا محل بنایا اور پیشانی پر لکھا حاضر من فضل ربی بھئی حاضر من فضل ربی سے یہ پتا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ مکان کس کا ہے مکان کی اہمیت کیا ہے مکان کی فضیلت کیا ہے بھئی یہ یہ امام فرمارے ہیں یہ میرا جملہ نہیں ہے ایک خوبصورت سے مسجد تعمیر ہوئی اس کی پیشانی پہ السلاة و میراج المومن لکھ دیا گیا بھائی اس حدیث سے اس مکان کی اہمیت کا پتا چلا اس کی فضیلت کا پتا چلا کہ یہ جو بھی ہے اللہ کا گھر ہے اور یہ نماز کی جگہ ہے عبادت کی جگہ ہے محترم جگہ ہے فضیلت معاب جگہ ہے لہذا وہ سرخی نے اس کا پورا تعریف کرا دیا بے توجہ ہے نا اب ذرا فرزند رسول کا جملہ سنے گا تم میرے جد حسین کی عظمت کو پوچھ رہے ہو ان کی سب سے بڑی فضیلت کو پوچھ رہے ہو ہاں سرکار کہا جب اللہ نے عرش کو تعمیر کیا جب اللہ نے عرش تعمیر کیا اس کی پیشانی پہ لکھا اس کی پیشانی پہ لکھا انالحسین مصباح الحدہ وصفینت النجات اے ارے کیا سن رہے ہو کیا سن رہے ہو امام پر مارا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سی تعمیر کی پیشانی کی تحریر اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے لیکن جب خدا نے عرش تعمیر کیا تو اس کی پیشانی پہ لکھا انالحسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجات حسین 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 چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے اب یہ پہلے دن خدا نے لکھ دیا اب نجات پانا ہے تو کسی اور کشتی پہ سوار نہ ہونا حسین کی کشتی پہ آ جائے یہ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ تھوڑا سا زندہ دلی کے ساتھ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ حسین زندہ آبا جی ہو بیٹا مل گئے بولیے زندہ آبا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ اب امام حسین کی حضمت توجہ جا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی تین فضیلتیں ہیں اور انتظام حضر کو مسائب کی طرف اجازت امام حسین کی سب سے فضیلتوں میں پہلی فضیلت یہ ہے بے شمار فضیلتیں ہیں کہ آپ چھ مہینے میں کی مدت میں دنیا میں تشریف لے آئے یہ تو بچوں نے بھی مکتب میں پڑھا ہوگا بدھورا رہا ہوں تاکہ فضیلت کو فضیلت سے جوڑتا چلو میں توجہ رہے میرے حضیدوں یہ ایک اہم فضیلت ہے کہ آپ بارہ امام میں واحد اکیلے امام ہیں جن کی چھ مہا کی مدت میں ولادت ہوئی اب دوسری فضیلت جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں دیکھئے دیکھئے تھوڑا تھا تھوڑا تھا یہ آخری لمحہ ہے اور یہاں سے میں نے کہا تھا کہ کوئی استدلالی گفتگو نہیں ہوگی بس علامتی گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد مسائب کی منزل کو تہہ کر لوں گا ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کہاں تک سن پاتے ہیں جس مہینے میں میرے مولا حسین کی ولادت ہوئی اس مہینے میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں اب توجہ جا رہا ہوں اب یہ ہے دوسری عظمت تیسری عظمت دیکھتا ہوں کتنے لوگ خاموش ہوتے ہیں تیسری عظمت یہ کہ جس دن دنیا میں آیا اس دن ایک مجرم کو معاف کیا جس دن دنیا سے گیا اس دن ایک مجرم کو معاف کیا بھئی کہا سو رام اجمع اور دونوں رجسٹرڈ مجرم اچانک والے نہیں اچانک والے نہیں رجسٹرڈ مجرم جس دن آیا اس دن ایک مجرم کو معاف کیا وہ مجرم تھا فیدروس جس دن دنیا سے گیا اس دن ایک مجرم کو معاف کیا اس کا نام تہور تھکنا نہیں تھکنا نہیں وہ بھی مجرم یہ بھی مجرم وہ جس دن آیا اس دن معاف ہوا یہ جس دن جا رہے تھے اس دن معاف کیا دو مجرم مگر دولوں میں فرق دولوں میں فرق ہے ایک مجرم فرشکا تھا ایک مجرم آرشکا تھا سلامت رہو سلامت رہو ایک منزل کے سلوات پڑھیں محمد وآلہ 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 ایک اور زندہ دلی کے ساتھ سلوات پڑھیں محمد وآلہ 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 آخری بات اور مسائب آخری بات لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس فضیلت کے گوشے میں بھی آپ کی شرکت ہو جائے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اس میں سے ایک دو چھوٹے سے نکتے نکالیں امان حسین کی عظمت کا اندازہ لگائیے اور یہاں سے اگر اپنے مقدر کو سمارنا ہے تو روح کو حاضر رکھیے گا شاید بات آپ کے دل میں پہنچ جائے اور آپ کا مقدر سمر جائے اس لئے کہ جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے نعمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے کسے رحمت مل جائے کسے نعمت مل جائے ایک سلوات بردے محمد والے محمد بار میں دیکھیں عظمت سنیے راہب کا واقعہ سنا ہوا ہے دو منٹ کے فضائل اور مسائب راہب کا واقعہ یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اولاد نہیں تھی جس نے اولاد دی اس کا نام ہے حسین یہ تو واقعہ ہے نا اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے مجلی اس کو تمام کروں گا راہب ایک عیسائی پادری تھا یہ تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے شام کا رہنے والا تھا پانچ منٹ کی دیٹیل اس کے بعد مسائب توجہ جا رہا ہوں شام کا رہنے والا تھا بے انتہا پراپرٹی تھی اس کے پاس پانسو گھوڑے تھے ساس سو اوٹ کا مالک تھا کئی غلام تھے کئی کنیزیں تھیں پانچ محل تھے سونے زیوراز کے بے شمار امبار تھے اتنا امیر تھا لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی توجہ جا رہا ہوں تھوڑا تھا اولاد نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنے استاذ سے پوچھا پادری نے اپنے بڑے پادری سے پوچھا کہ بھائی یہ ساری ہماری پراپرٹی تو برباد ہو جائیں گی شادی ہوئی ایک شادی کی اس سے بھی اولاد نہیں اب دوسری کی اس سے بھی اولاد نہیں توجہ چاہ رہا ہوں میرے حضیدو کروں تو کیا کروں اس نے کہا انتظار کرو شاید آگے چل کے تمہیں مل جائے لیکن اس نے کہا ہے کہ آج مجھے ایک شخص مل گیا تھا راستے میں دیکھیں یہ تاریخ پڑھا رہا ہوں اس طرح سے کسی زاکر نے نہیں پڑھا ہوگا میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی عظمت کو پہچانی ہے یہاں سے مسائب کی منزل کو تیہ کرنا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس فضیلت سے کتنا انصاف کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ بزرگ ملا ہے اور اس نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ایک چیز پر غور کیا ہے کہا کیا ہے کہا کہ پورے دنیا میں بس ایک ہی خاندان ہے کہ جہاں جو جاتا ہے اسے مل جاتا ہے سلام رہت رہی ہے سلامت رہی ہے بس اتنی سی بیراری اگر آپ نے دے دیا ہے تو نتیجہ آخری مجمع تک دے کر مسائب کی منزل کو تیہ کروں گا ہم نے اس سے پوچھا نہیں کون لوگ ہیں امید تو ہے کہ کن وہ میرے پاس آئے گا تم انتظار کرو میں اس سے پتا پوچھوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں آیا پادری کے پادری نے پوچھا بھائی وہ تم ایک خاندان کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں جو نہیں بھی ملنا ہے وہ مل جاتا ہے کہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے توجہ اچھا رہا ہوں بہ برکت ہے وہاں پر جاؤ مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے کہ تجھے کچھ ملا میں نے کہا مجھے جو ملا وہ کسی کو نہیں ملا نہیں تھک رہے ہو تھک رہے ہو کہ تجھے کیا ملا تجھے کیا ملا کہ یہ سج بتا میرے چہرے کو غور سے دیکھ پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا ملا میں یہ تھکنا نہیں قسم خدا کی بڑی بڑی عزت سے بڑی محبت سے اس میسج کو اپنے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ملا کہ اگر اگر میرے چہرے پہ تُو ایک منٹ نگاہ ٹھہرا لے میں مان جاؤں گا کہ میں چھوٹا ہوں اس نے غور سے دیکھا آنکھیں بند کر لیں کہ تیرے چہرے پہ تو ایک ایسی چمک ہے کہ جس کے آگے نگاہیں ٹھہر نہیں رہی ہیں کہ یہ جو ملا ہے وہیں سے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ میں اچانک سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور میرا عجیب حال تھا میری بڑی ویلو خراب ہو رہی تھی میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں اور ضمیدار انسان تھا مجھے بھی ایک میں نے اللہ سے فریاد کیا تھا کہ پروردگار یہ چہرہ کس گناہ میں میرا کالا ہوا کہ میں کہیں اٹھ بیٹھنا میرا مشکل ہے پروردگار یا تم موت دے دے یا پھر یہ سیاہی کو دور کر دے تو رات میں نے ایک بذور کو دیکھا کہ اگر سیاہی دور کرنا ہے تو مدینہ چلے جا میں گیا دروازے پہ سلام کیا پوچھا کیوں آیا لعاب دہن لیا سرکار نے اور میرے چہرے پہ لگا دیا اس لعاب کے صدقے میں میری سیاہی بھی دور ہو گئی اور میرے چہرے پہ نور ہو گیا بھئی کیا سن رہے ہو آپ نے غور فرمایا اگر نبی کا لعاب کسی غلام کے چہرے پہ لگ جائے تو اس کی سیاہی دور ہو جائے اگر کسی شہید کو رومال سیدہ مل جائے اور اگر نور آسمان کو جائے تو تاجو کرنے کی بات نہیں ہے مجھے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو روک کر آگے بڑھوں کہا اچھا آیا راہب مدینہ جا جا کسی اور کے پاس مجھ جا جا وہاں اولاد لے کے آ وہ تمہیں بتائے گا آیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے جب قلباب کیا سلمان فارسی درباری کر رہے ہیں کہا کون ہے کہ میں شام سے آیا ہوں کس لیے آئے ہو کہ سرکار سے ملنا ہے سرکار کے پاس آئے کہ مجھے معلوم ہے وہ کیوں آیا ہے مجھے معلوم ہے وہ کیوں آیا ہے دروازے پہ آئے کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ سرکار اولاد چاہتا ہوں اتنا پیسہ اتنی دولت سب کچھ ہے اولاد نہیں ہے مجھے اولاد چاہیے نگاہ اوچی کی آسمان کو دیکھا کیا جواب دیا لوحے محفوظ پر تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے کہ سرکار کیا کروں کہ جا پھر آنا ہو سکتا ہے تیری تقدیر کی لکیر میں اللہ دوبارہ اولاد لکھ دے وہ گیا پھر دو سال کے بعد گیا پھر سرکار کی خدمت میں کیوں آئے ہو کہ اللہ کے نبی دیکھ لیجئے شاید لوحے محفوظ پر میرے مقدر میں اولاد لکھ دی گئی ہو نبی نے پھر نگاہ اٹھائی پھر لوحے محفوظ پر دیکھا کہا نہیں تیری مقدر کی لکیر بلکل سادھی ہے کوئی اولاد نہیں لکھی آیا بستر پہ رو رہا ہے بال چھوڑ دیا داڑھی چھوڑ دیا آنکھیں سوج گئیں بزرگ بیمار ہو گیا اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ پورے کائنات میں ایک نور پھیلا ہوئے بے توجہ رہے ہیں میرے عزیدو وہ بھاگ کر اپنے پادری کے پاس گیا کہا ایسا نور تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا پورا زمانہ روشن ہے کہا ہاں ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کیا ہے یہ کس چیز کا نور ہے کیسی روشنی ہے یہ کیا ہے یہ کیا کمال ہے تبجھر ہے ہاں یہ کئی دن رہا تاریخ نے تین دن تاریخ نے سات دن تک لکھا ہے سر راہ گئے بیٹھ گئے دونوں کوئی تو آنے والا ہوگا کوئی تو آنے والا ہوگا جو بتائے گا کہ یہ کدھر سے نور چلا ایک مسافر ملا کہ یہ مدینے سے نور پھیلا ہے کہا کیسے کہا محمد کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے بس میں آگیا میرے حدید ہو اس نے کہا بس اب ہو سکتا ہے جو بادری تھا بڑا والا اس نے راہیب سے کہا اب جتنی جلدی ہو مدینے پہنچ جا اس لیے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات روشن ہو جائے اس کی بات کو خدا کات نہیں سکتا سلامت رو سلامت رو اس کی بات کو خدا کاٹ نہیں سکتا چلا آیا پھر نبی کے قدموں پر توجہ نبی مسجد میں ہیں حسین آگوش میں ہیں دروازے پہ کھڑا ہے کہ نبی کی نماز ختم ہو دروازے پہ آئیں تین سال کی عمر ہے دو سال کی عمر ہے دو سال کے وقفے کے بعد آیا اور آنے کے بعد سرکار کی خدمت میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھا رو رہا ہے سرکار جیسے تشریف لے آئے دیکھا کہ وہ آئے ہو کہ اب دیکھ لیجئے اب دیکھ لیجئے نگاہ رسالت اوپر گئی کہا نہیں لوحے محفوظ کی لکیر آج بھی خالی ہے تیرے تغییر میں تیری اولاد نہیں ہے وہیں گر گیا قدموں پہ کہا اللہ اے اللہ کے رسول اگر اولاد نہیں ہے تو ایک دعا کر دیجئے ایک دعا کر دیجئے اب میں مایوس ہوگا کہا کہا وہ اللہ مجھے موت دے دے بھئی تھکنا نہیں یہ راہب کا واقعہ اللہ مجھے موت دے دے حسین رسول کی آگوش میں پوچھا نانا یہ کیا چاہ رہا ہے تبجھو رہے میرے حزیدو کہا بیٹا یہ اولاد مانگ رہا ہے اور اولاد اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو پھر یہ موت مانگنے لگا قیامت کا جواب سنیے گا حسین نے مسکر آگے کہا نانا اولاد دے دوں کی موت دے دوں کہا سو رہے ہو کہا سو رہے ہو اولاد دے دوں کی موت دے دوں توجہ ہے نا میرے حزیدو مانگا رسول سے تھا تقدیر کا مسئلہ تھا کہ بیٹا اولاد دے دو حسین نے اولاد دینا شروع کیا راہب کو ایک دیا دو دیا تین دیا چار دیا پانچ دیا ساتھ تک کی روایت ہے نا یہ پورا مجمع جانتا ہے مجھے زیادہ آگے بڑھنے کی اب گنجائش نہیں رہ گئی ساتھ بیٹے دیئے جو راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی اسے فاطمہ کے لان نے ساتھ بیٹے عطا کیے واقعہ ختم ہو گیا اب انتظام حیدر کا جملہ اور مجلس تمام اب اس کے بعد کائنات میں دو ہی نسلے ہیں دو ہی تھکنا نہیں اب اس کے بعد کائنات میں دو ہی نسلے ہیں ایک وہ جو تقدیر کی دی ہوئی اولادیں ہیں اور ایک وہ جو شبیر کی دی ہوئی اولادیں ہیں نہیں فیصلہ نہیں ہوا میرا جمل جملے کا حق نہیں ادا ہوا اگر غلط کہہ رہا ہوں ٹوک دیجئے گا رہیب کے واقعے کے بعد دو ہی نسلے ہیں تیسری نہیں ایک وہ جنہیں تقدیر نے عطا کی ایک وہ اولادیں جنہیں تقدیر نے عطا کی ایک وہ اولادیں جنہیں شبیر نے عطا کی بھائی دو اولادیں ہیں کائنات میں فرق کیسے پتا چلے کون اولادیں تقدیر کی دی ہوئی ہیں کون اولادیں شبیر کی دی ہوئی ہیں بھائی میں جملہ مکمل کر رہا ہوں تو مجلسوں میں جا کے دیکھ لینا جو ہاتھ بان کے کھڑے ہو سمجھنا تقدیر کی اولادیں ہیں جو ماتم کرتی ہوئی نظر آئے سمجھنا شبیر کی دی ہوئی اولادیں آئے سلوات پڑھ محمد وال محمد بھائی ملزل کے سلوات پڑھ دی محمد وال محمد بھائی 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 یہ ہے اسلام کے بانی اور یہ ہیں اسلام کے ذمہ دار جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنا متمین کر رکھا تھا اسلام کو کہ ظلم کرنے والے پریشان تھے لیکن اسلام مسکراتا ہوا نظر آ رہا کیوں اس لئے اسلام کو حسین پہلے بتا چکے تھے کہ تیرے شانوں پہ تیری کامیابی کی تحریر کسی اور کے خون سے نہیں لکھی جائے گی میرے عباس کے خون سے لکھی جائے گی تیرے سینے پہ تیری سرخ روئی کی تحریر کسی اور کے خون سے نہیں لکھی جائے گی میرے علی اکبر کے خون سے لکھی جائے گی تیرے گلے میں تیری کامیابی کی تحریر کسی اور کے خون سے نہیں لکھی جائے گی میرے ششمہ علی ازغر کے خون سے لکھی جائے گی ہاں عرباب اعضاء تیری پیشانی پر تیری کامیاب و کامرانی کی تحریر کسی اور کے خون سے نہیں لکھی جائے گی میرے خون سے لکھی جائے گی ہاں عرباب اعضاء کربلا اس منظر کا نام ہے جسے سننے کے لیے نہیں رونے کے لیے بیان کیا جاتا ہے جو لوگ فضائل میں شریک نہیں ہوئے ہیں جوان یقینا یہ جو مجمع کھڑا ہوا آخر اور مسائل میں فرق ہے فضائل معال مجلس کا نام ہے کمال مجلس کا نام اور مسائل معال مجلس کا نام ہے اگر آپ نے فضائل میں ہاتھ کو جمبش نہیں دیا زبان کو جمبش نہیں دیا بازوں کی مچھلیوں کو نہیں پھڑکا یا ہو سکتا ہے بی بی فاطمہ معاف کر دیں لیکن جو معال مجلس ہے مسائل میں اگر آپ نے دو قطر آسو بی بی فاطمہ کے رمال تک نہیں دیا تو یقین جانئے آپ ان کی نگاہ میں شریک نہیں ہیں آپ کی شرکت قابل قبول نہیں ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ معام فرماتے معصومین کہتے کہ ہماری دادی اس شخص کی اگر فضائل میں شریک نہیں ہوئے ہو تو مسائل میں شریک ہو جانا ہمارے پانچ میں امام فرماتے ہیں جب مجلس ہوتی ہے میری دادی آگے جا کے بیٹھ جاتی ہے جب فضائل ہوتا ہے سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے لیکن جیسے مسائل شروع ہوتا ہے گھتنوں کے بال میری رہا ہے اگر روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے دمائے دیتی ہے اے پروردگار میرے لال پہ رونے والوں کو سلامت آوازیں بلند کر کے رونا آزادار پرسا دینے آئے ہو یہ مجلس شام غریبا کی آدم ہے میں نے سوچا تھا کہ مسائل کچھ اور پڑھ ایک روایت ہے جس کو ہندوستان میں سب سے پہلے میں نے پڑھا اس کے بعد بے شمار زاکرین پڑھتے ہیں شام غریبا کی بڑی درد ناک روایت اگر شام غریبا کی آدم مجلس ہے تو اے فاطمہ کے لال پہ رونے والو شام غریبا کے ایک منظر کو کبھی فراموش نہ کرنا خیموں میں آگ لگ گئی تھی سکینہ کو تماش بارے جا رہے تھے سید سجاد آوازیں بلند کر کے رونا جہاں جو بیٹھا ہے وہیں سبھی بھی فاطمہ کو پرسا دے جدا کم اللہ خیر الجدا اولاد والوں کا مجمع ہے شام غریبا کا درد سن لیجئے ایک احساس کا مسائب ہے قسم خدا کی جناب سکینہ کا یہ جملہ جم میں نے روایت اس سال مطالعے میں یہ روایت پڑی ہے میں قسم خدا کی جب پڑھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اولاد والوں کا مجمع ہے اگر آپ نے گریے کا حق ادا کر دیا تو مسائب بس مختصر ہو جائے گا میں چاہتا ہوں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آواز سے گریہ کر کے بی بی فاطمہ کو پرسا دے لیں اے بی بی کل کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا آج آپ کے لال بیت نے رونے والے آوازیں بلن کرو آوازیں بلن کرو خدا اگر بچیوں کی سلامتی چاہتے ہو اپنی اولادوں کی سلامتی چاہتے ہو تو کربلا کے ان یتیم بچوں پہ آسو بہاؤ ایک دردناگ جملہ سن لو جو نہیں روئیں گے وہ خدا ان کا فیصلہ کرے گا لیکن نہ رونے والو یہ جان لو کہ آسو تمہیں قبر میں دیکھنے کے لیے زاکر کو نہیں آپ کو بلایا جاتا بس انتظار بی بی فاطمہ کو رہتا ہے ارے اپنے آسو رومال میں دے دو حسین کے زخموں کا مرہام سلامت رو سلامت رو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک امام زمانہ کو پرسا دینا بی بی فاطمہ کو پرسا دینا اور وہی سے آواز بلند کر کے رو نا ہاں جناب سکینہ کی ایک طلب دیکھو صاحب ریاض کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار سکینہ سید سجاد کے پاس دوڑی ہوئی آئی خدا گواست آئے خدا گواست دوڑی ہوئی آئی اور ہاتھ جوڑ کے بھائی سے کہتی بھائی بھائی شمر سے جا کہتنا کہ دو چاہے جتنے تماشے مارنے ہو مار لے اگر طلب گئے تو مسائب ختم ہو جائے گا بھائی بھائی شمر سے اتنا جا کہ کہ جتنے تماشے مارنے ہو مار لے مگر مجھے تانا مد مجھے تانا مد سید سجاد نے پوچھا سکینہ کا درد سنوگے بھائی مجھے تماشوں پہ تکلیف نہیں ہوتی مجھے اس کے تانے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بہن تانا کیا دیتا ہے کہ بھائی جب تماشا مارتا ہے تو مجھ سے کہتا عباس کو بلاؤ بابا کو بلاؤ عباس کو بلاؤ عباس کو بلاؤ سلام ادروں سلام ادروں خدا این آوازوں پر رحمت نازل کرے عجر اللہ حق گریہ ادا کر دیا اپنے مجھ تمام ہو گئی شام غریبہ کی یاد ہے شام غریبہ کی روایہ سنو اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے تو بارگاہ بی بی فاطمہ اپنے حق کے دعا مانگ لینا بی بی ہمیں بھی عزادار بنا دیجئے اور ایک دعا ہر مجلس میں مانگ کرو بی بی جو آنسو چھن گئے وہ لوٹا دیجئے بی بی جو آنسو چھن گئے ہیں اے بی بی وہ آنسو ہمارے لوٹا دیجئے اگر ان آنکھوں سے آنسو نہ بہے تو آنکھ کس کام کے ہیں جو حسین کے غم میں نروی آواز بلند کرنا آواز بلند کرنا علامہ شیخ صدوق کی روایت قسم خدا کی سکینہ کا قرب دیکھو شام غریبہ یہ مجلس شام غریبہ کی یاد میں ہے شام غریبہ کا مسائب سنو جناب مختار کی بارگاہ میں دربار میں آخر میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لائے آگیا جناب مختار نے کہا مسلم ہم تجھے قتل ضرور کریں اس لئے کہ تو نے بھی جرم بڑا کیا ہے اس نے پوچھا سرکار میں نے کیا جرم کیا کہ تو نے مسائب کو بہت ہلکے میں لکھا تو نے ظلم کو بہت ہلکے میں لکھا تو نے پرساد بی بی فاطمہ تو نے علی ازغر کی شہادت کو نہیں لکھا تو نے آقا حسین کی شہادت کو لکھا ہے لیکن جو سات سو گھوڑے دوڑائے گئے لاش پر وہ تو نے نہ لکھا اے حمید تجھے قتل کریں گے سب سے جناب مسلم نے جناب مختار نے ایک قاتل سے اس کا ظلم پوچھا کہ تُو نے کیا کیا ظلم کیا چونکہ حمید ابن مسلم ظالم نہیں تھا رائٹر تھا ریپورٹر تھا اب دائر سی بات ہے مختار نے کہا دیکھ مسلم میں تجھ سے ایک سوال ضرور کروں گا تُو نے ظلم تو نہیں کیے کربلا میں مگر سارے ظلم دیکھے ہیں سارے ظلم کی گود میں بچی آئے نا وہ انصاف کریں گے آخر تک آواز بلند ہونی چاہیے مسائب رونے کے لئے پڑھ رہا ہوں عرباب حضا مسلم حمید ابن مسلم نے کہا مختار سن نہیں پاؤگے کہ نہیں بیان کرو وہ ظلم بتا جس کو دیکھ تیرا بھی دل بیٹھ گیا تھا تو انہیں کلیجہ پکڑ لیا ہوگا کہ مختار برداشت کرلو گے کہا برداشت کروں گا کہ بس اگر برداشت کرنا چاہتے ہو تو کر لو میں بیان کر رہا ہوں ہاں حمید ابن مسلم نے کربلا کے مظالم بیان کرنے شروع کی دو منٹ کا مسائب ہے لیکن روگے مقدر ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ جائے گا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائب کے آخری چند فقروں میں یہ پورا مجمع شریک ہو جائے اور مسائب کا حق ادا ہو جائے فضائل میں آپ کی معافی ہے مگر مسائب میں معافی نہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار میں نے علی اکبر کو بہت قریب سے مرتے دیکھا اللہ اکبر جمان و شرم کرو کہ تُو نے کیسے دیکھا کمت پوچھو سینے میں برچی کا پھل تھا علی اکبر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی مجلی کو پانی سے نکال دیا گیا کسی مجلی کو پانی سے نکال دیا گیا میرے سامنے حسین نے سینے سے برچی کا پھل کھینچا جوان دنیا سے چلا گیا سلامت رو سلامت رو مگر مختار میرا دل نہیں بیٹھا کہ آگے بتا کہ قاسم کے ٹکڑوں کو ہم نے فضا میں اڑتے دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر قاسم کی آہ سنی قاسم کی فریاض سنی حسین کا رونا دیکھا میں نے سب دیکھا لیکن میرا دل نہیں کھاپا میرا دل نہیں تڑپا آگے سنتے رہنا ہاں مختار مختار ہم نے انہوں محمد کی شہادت دیکھی ان بھانجوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا بڑی بے دردی سے قتل ہوئے میں نے قریب سے جا کے دیکھا حسین کو لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے جو لوگ اب تک آمادہ نہیں ہوئے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں میں نے بہت قریب سے دیکھا مگر میرا دل نہیں کھاپا میرا دل نہیں تڑپا میں نے عباس کو شہید ہوتے دیکھا فراد کے کنار شیر تڑپ رہا تھا میرا غازی تڑپ رہا تھا عباس تڑپ رہا تھا حسین سر پٹک رہے تھے عباس کے لاشے پر بھئیہ ایک بار بھائی کہہ دو بھئیہ ایک بار بھائی کہہ دو آج رکھو ملاللہ مختار میرا دل نہیں کھاپا میرا دل نہیں کھاپا بس عربابِ عزا مجلی سمام ہو گئی مختار میں نے حسین کو قتل ہوتے دیکھا میں نے شمر کو دیکھا کہ وہ تلوار کو پتھروں پر کند کر رہا ہے میں شمر کے قریب گیا میں نے کہا شمر ان تلوار کی دھار کو خراب کیوں کر رہا ہے کہ اگر تلوار کند نہ ہوئی تو حسین کا گلہ کٹنے میں آسانی نہیں ہوئی مجھے حسین کا گلہ نہیں کٹنا ہے مجھے فاطمہ کے لال کو تڑپانا ہے سلام حضر سلام حضر آبازیں بلند کرو بی بی دعائیں دیں گی مجھے حسین کا گلہ نہیں کٹنا مجھے فاطمہ کے لال کو تڑپانا ہے اے مختار میں نے بہت قریب سے خنجر چلتے دیکھا سیان دیاں چلیں فراد کا پہنی نیزوں اچھلا ایک منادی ندا دے رہا تھا اللہ ساری دنیا روئی لیکن مختار میرا دل نہیں تلپا اللہ اکبر اب آگے کا واقعہ کا پھر کب ترپا کا مختار جب شام غریب آئی شام غریب کی آدگی مجلس ہے جب شام غریب آئی اور پسر سعد نے حکم دیا خیام حسینی میں آگ لگاؤ سامان لوٹ لو بیبیوں کو قیدی بناؤ ہاں تاریخ میں ملتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس وقت شمر کے قریب بیٹھا ہوا تھا شمر کے قریب بیٹھا ہوا تھا جب حکم آیا کہ چلو خیام حسینی لوٹ لو ایک شمر کا تازیانہ تھا جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے جو ایک کھجور کے پیڑ پہ وہ اس کو رکھے ہوئے تھا اپنے غلام سے کہا یہ کانٹے والا تازیانہ لے کر آ اس نے حفظہ میں لہرائیا میں کہ شمر کیا کرے گا اب اس تازیانے سے بیبیوں پہ حملہ کروں گا بس مجلی سمام ہو گئی اولاد والوں ایک ہزار نیزے سوار تھے اور ایک ہزار زمین پہ چل رہے تھے پانچ ہزار کا ایک بڑا لشکر حسین کے خیموں کو لوٹنے بڑھا بس مجلی سمام ہو رہی ہے خیموں کو لوٹنے بڑھا شمر بڑے تیش میں تھا ہاتھ میں خنجر لیے تھا ایک ہاتھ میں تازیانہ لہرہ رہا تھا اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا پیچھے گھوڑے والے تھے نیزے پہ جو زمین پہ چل رہے تھے شمر آگے آگے تھا خیمے کے قریب پہنچا پہلے خیمے کی رسی کاٹی شام غریبہ پڑھ رہا ہوں پہلے خیمے آواز بلند کر دینا اللہ اکبر خیموں کے اندر سے بچوں کی چیخنے کی آواز آتی تھی مختار بچے گھوڑے سے کچل کچل کے شہید ہو رہے تھے شمر آگے بڑھتا رہا پہلے خیمے کی رسیاں کاتی آگے بڑھ گیا دوسرے خیمے کی رسیاں کاتی آگے بڑھ گیا بس ملی سمام ہو رہی شمر کہہ رہا ہے حمید کہہ رہا ہے میرا دل نہیں کھا پہ میں شمر کے ساتھ ساتھ تھا جیسے ہی شمر پانچمے خیمے کے قریب گیا اور چاہتا ہے کہ تنابیں کاتیں کہ اندر سے کسی بچی کی سسکنے کی آواز آئی خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ اپنی آوازوں کو بلن کرو ایک بچی سسکنے کی آواز آئی شمر رک جاتا ہے آہستہ سے اس نے پردہ ہٹایا میں شمر کے پہلو میں تھا ایک عجیب منظر دیکھا ایک پانچ سال کی بچی خاک کربلا جمع کیے ہوئے رخصہ رکھ کر بس ایک جملہ کہہ رہی ہے میرے بابا کب آوگے میرے بابا کب آوگے کیا سن رہے ہو عددار ہو مجید امام ہو رہی ہے میرے بابا کب آوگے میرے بابا کب آوگے اے مختار شمر خیمے کے اندر گیا میں بھی شمر کے ساتھ تھا شمر نے کہا نہیں ہمید خیمے کے باہر جا مجھے خیمے کے اندر سے باہر نکالا مختار سن سکوگے کہاں سناؤ میں دروازے خیمے پہ کھڑا رہا شمر جیسے ہی خیمے میں گیا بچی نے شمر کو آتے نہیں دیکھا شمر نے اس کے بالوں میں اپنا پنجہ سسایا خدا کے لئے اولاد والوں کا مجمع ہے اولاد والوں کا مجمع ہے انصاف کرنا اس کے پنجوں میں اس کے بالوں میں پنجہ سسایا اور اس کو زمین سے اوپر اٹھایا جو پہلا تماشا مارا ہے نا بچی کو پہلا تماشا مارا ہے تو بچی طلب کے کہتی سچا بچا لے سلامت رہو سلامت رہو جہاں جو کھڑا ہے آواز بلند کر دینا بی بی کو پرسا دی لو مختار میں بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر بچی کے دوسرا تماشا مارا تین تماشے داہین رخصار پر پھر بچی کو خیمے میں پٹک دیا پھر بچی کو خیمے میں زور سے پٹکا اور پٹکنے کے بعد اب بچی سہمی رہا ہے میں یہاں تک منظر دیکھا مختار اب سنوگے مختار رو رہے ہیں اس کے بعد بچی کھڑی ہو گئی شمر آگے بڑھا بچی نے کہا کیا چاہتی ہو شمر کہ مجھے بندے دے دے بچی نے کہ شمر لگ جا میں سید زادی مجھے ہاتھ نہ لگانا مجلی سمام ہو گئی شمر آگے بڑھا بچی پیچھے ہٹی بچی بندے نہ اتار پائی مختار میں در خیمہ پہ دیکھتا رہا اتنے میں شمر نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے بچی کے بندوں کو پکڑا اتنی تیزی سے کھیچا بچی بے ہو سو گئی خون کے فوارے بہ گئے یہ مندر دیکھ اور میرا دل طلب گیا مضمین کربلا پہ گر گیا اب جو آنکھ کھلی خیمہ سے دھوئے اٹھ رہے تھے بچیاں رہ رہی تھی ترہ سے چادریں چھن رہی تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدا کربلا میں گونج رہی تھی واہ حسینہ واہ موسی موسی واہ حسینہ حسینہ آہ حسینہ